اللہ علیہ وسلم رجب کی شروعات میں کرنی ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں جی بالکل خلوت ہے چالیس دنوں کی جو کی رجب میں شروع ہوتی ہے اور دس شابان تک چلتی ہے یہ خلوت ہے اور یہ سچی خلوت ہے جس میں آپ ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور پھر اس جگہ کو نہیں چھوڑتے ابھی اس خلوت کی اجازت نہیں ہے اس لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خالی بیٹھے ہیں کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں مگر بینا اجازت کے نہیں ہوتی ہے خلوت آپ اگر بینا اجازت کے کرتے ہیں تو وہ کسی کام کی نہیں ہے مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دائے کے ہر کسی کو طریقے میں ایک دفعہ خلوت کرنا ضروری ہے اور وہ ہم دوسرے قسم کی خلوت کر سکتے ہیں وہ ہم تحجد سے اشراق یا اثر سے اشراق ہمیں خلوت کر سکتے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے مگر دوسری خلوت آج کل اس کی اجازت نہیں ہے شیخ ناظم کے وقت میں بھی کافی سالوں تک اجازت نہیں تھی پھر انہوں نے اجازت دی کچھ دفعہ انہوں نے شیخ ادنان کو اجازت دی بیچ دفعہ سے بھی زیادہ اس وقت اجازت تھی مگر ابھی اجازت نہیں ہے اور ہم آج کل دنیا کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو اس کو پوری طرح سے صحیح طریقے سے کر سکیں اگر وہ صحیح سے کر بھی لیں اور اجازت نہیں ہے تو مفید نہیں ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے آپ اپنی نفس کے لئے کر رہے ہوں گے آپ اسے کسی چیز کے لئے نہیں کر رہے ہوں گے وہ نقصان پہنچائے گی آپ کو وہ کسی کام کی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسئیبت میں نہ ڈالیں وَلَا تُلْقُوْ بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَةِ کہتا ہے اللہ عز و جل یہ دوسرے قسم کی خلوت اس خلوت کی بجائے گنی جاتی ہے یہ ہمیں شیخ نازم نے بتایا تھا آخر دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ سارے لوگ سارے اخوان بھائی اس کو کریں گے اور ہم آخرت میں جائیں گے اس کو کرنے کے بعد جو نہیں کریں گے ان سے وہ قبر میں کروائیں گے طریقے کے لوگ خلوت کرتے ہیں حالانکہ ہم طور پر یہ خلوت ہوتی ہے نیت کرنے سے کل رات سے لے کر دسوے شعبان تک وہ نیت جائز ہے جو چیزیں کرنی ہیں خلوت کے دوران وہ تسبیحات قرآن اطلاوت صلوات دلال خیرات نماز قضاء تو یہ عبادت میں گزرنا ہے ٹائم اللہ ہماری مدد فرمائے یہ خلوت ہمارے لئے ہمت اور طاقت بنے ہمارے مسلمانوں کے لئے اور اسلام کے لئے ہمارا ایمان مضبوط ہو انشاءاللہ یہ شیطان کے خلاف ہمارے جیت ہو شیطان اور اس کے نمائندے جو کافی ہیں مگر اس سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ کتنے بھی ہوں نمبر سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ اس کو قبول فرمائے موسیقی